کہ ٹی ٹی پی پر فضائی حملوں کا تعلق پاکستان کے خودمختار فیصلوں سے ہے پاکستان کس طرح ملکی سیکیورٹی معاملات حل کرتا ہے یہ ان کا فیصلہ ہے وائٹ ہاؤس میں پریس بریفنگ کے دوران امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا پاکستانی عوام نے دہشتگردوں کے ہاتھوں بہت نقصان اٹھایا تالبان کی حمایت کرتے ہیں اور نہ ہی امریکہ تالبان کو کوئی فنڈنگ دیتا ہے میتھیو ملر نے مزید کہا کہ یو این نے افغانستان میں خاتین کے ساتھ ناروہ سلوک اور افغانستان میں نام نہاد اخلاق نگرانی پر ریپورٹ جاری کی ہے تالبان کی نام نہاد مالی نفاظ افغان عوام کے انسانی حقوق کو مجروح کرتا ہے انہوں نے کہا کہ افغان عوام کے ساتھ تالبان کے سلوک خصوصا خاتین کے ساتھ ہونے والے سلوک پر کڑی نظر ہے توقع ہے تالبان افغان عوام عالمی برادری کو اپنی یقین دہانیوں کا احترام کریں گے عالمی برادری کے ساتھ تالبان کے تعلقات کا انحصار ان کے اقدامات پر ہے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ علاقہ سلامتی کو لاحق خطرات سے نمٹنے میں پاکستان اور امریکہ مشترکہ دلچسپی رکھتے ہیں پاکستان کی عسکری صلاحیت کو بڑھانے کے لیے باقاعدہ باچی جاری ہے ہم دنیا بھر کے صاحبیوں کے کام کی حمایت کرتے ہیں دوسری جانب عبیقی دفاع ادارے پینٹاگون کے ترجمان میجر جنرل پیٹرک رائیڈر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ٹی ٹی پی پر فضائی حملوں کا تعلق پاکستان کے خودمختار فیصلوں سے ہے پاکستان کس طرح ملکی سیکیورٹی معاملات حل کرتا ہے یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے انہوں نے مزید کہا پاکستان کے اندرونی فیصلوں پر کوئی بات نہیں کروں گا ہمارے پاکستان کے ساتھ دیرینہ تعلقات ہیں اور سیکیورٹی تعاون کا رشتہ ہے علاقائی دہشتگردی کو رکھنے کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کریں گے پاکستان کے ساتھ ممکنہ انٹیلیجنس آپریشن پر بات نہیں کروں گا شمالی وزیرستان میں شہید ہونے والے کیپٹن محمد اسلامہ بنرشت شہید کی نماز جنازہ چکلالا گیرزن میں ادا کر دی گئی نماز جنازہ میں وزیر آسم، شہباز شریف، حضرت دفاع، حضرت طلعات، آرنی چیف جنرل سید آسمونیر، شہید کے لواکین اور دیگر کی جانت سے شرکت کی گئی وزیر آسم نے کہا کہ پاکستان کے دشمنوں کو متحد ہو کر مشترکہ حکمت عملی کے ذریعے مکمل شکست دی جائے گی یہ قربانیہ پر امن اور خوششال پاکستان کے لیے ہر قسم کی دہشتگردی کو شکست دینے کے ہمارے عظم کیا کاسی کرتی ہیں وزیر آسم نے کہا کہ قوم ان غیر ملکی پوشت پناہی کے حامل دہشتگردوں اور ان کے سورتکاروں کے خلاف کو رازم ہیں اور پاکستان کے ان دشمنوں کو متحد ہو کر مشترکہ حکمت عملی کے ذریعے مکمل طور پر شکست دی جائے گی شہید کو پورے فوضی احساس کے ساتھ ان کے آبائی شہر میں سپوردے خاک کیا جائے گا خیبر پختونقوا کے ذلہ شمالی وزیرستان میں سیکوریٹی پورسز اور دہشتگردوں کے درمیان فائرنگ کے نتیجے میں کیپٹن محمد اسامہ بنرشد شہید ہو گئے تھے حکومت کی جانب سے حساس ادارے کو فون ٹیپ کرنے کی اجازت دینے کا اختیار لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا حساس ادارے کو فون ٹیپ کرنے کی اجازت دینے کے اختیار کے خلاف شہری فہض شبیر نے ایڈبوکیٹ ندیم سرور کی وساطت سے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست ظاہر کی درخواست میں وزیراعظم وفاقی حکومت اور پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آتھارٹی سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ حکومت پاکستان ایک نوٹیفکیشن میں حساس ادارے کے لوگوں کو فون ٹیپ کرنے کی اجازت دی ہے پی ٹی آئی ایکٹ کے جس سیکشن کے تحت نوٹیفکیشن جاری کیا گیا اس کے ابھی تک رولز نہیں بنے آئین پاکستان شہریوں کو پرائیویسی اور آزادی اظہار رائے کی آزادی فراہم گرتا ہے بھارتی سپریم کورٹ کے مطابق بھی لوگوں کے فون ٹیپ کرنا آئین کے خلاف برزی ہے درخواست گزار نے صدا کی ہے کہ عدالت حکومت کا حساس ادارے کو فون ٹیپ کرنے کی اجازت دینے کا نوٹیفکیشن غیر قانونی قرار دے لاہور ہائی کورٹ موجودہ درخواست کے حتمی فیصلے تک مذہورہ نوٹیفکیشن کی کاروائی کو محتل کرے درخواست گزار کے جاریم سے مزید کہا گیا ہے کہ حکومت کو ہدایات جاری کی جائیں کہ پی ٹی ایکٹ کے سیکشن چھپن کے رولز بنائے جائیں دوسرے جانب وزیر دفاع قواج آصف نے کہا ہے کہ فون ٹیپنگ کا معاملہ قانونی مراحل سے گزر رہا ہے نیشنل سیکیورٹی کے معاملات پر یہ ضروری ہو جاتا ہے تہشت گردی کے خلاف جو جنگہ بلڑ رہے ہیں اس میں یہ بات بھی ضروری ہے موجود حالات میں فون ٹیپنگ کے بلکل حمایت کروں گا بولے کہ عمر آیوب اور دیگر لوگ بانی پی ٹی آئے کے فون ٹیپنگ پر فرمودات بھی سن لیں بانی پی ٹی آئے نے کہا تھا کہ میرے بھی فون ٹیپ ہوتے ہیں اور ضرور ہونے چاہیے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا معاملہ اچھا چل رہا تھا ان کی ہر جائز اور ناجائز بات اچھی لگ رہی تھی آج ان کے فالورز کو وہی بات نفرت انگیز لگتی ہے انہوں نے کہا کہ اپوزیشن والے سب موسمی بٹے رہے ہیں پہلے یہ خود ٹیپنگ کرا دے تھے اب بھی اور دوسروں کی بھی اور خوشی کے ساتھ کہتے تھے کہ ٹیپنگ ضروری ہونی چاہیے وہیں بھوجہ عاصف نے مزید کہا کہ اتحادی حکومت میں شکوے شکایتیں ہوتی رہتی ہیں مختلف جماعتیں ہوتی ہیں تو مختلف مفادات بھی ہوتے ہیں سیاسی مقاصد بھی سب کے مختلف ہوتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ براہ بھٹو جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کوشش ہے کہ شکوے شکایت کم ہو پیپنس پارٹی کو بنادی مسئلہ پنجاب میں جگہ نہ ملنے کا ہے پیپی کو وفاق میں وزارتوں کا مسئلہ بلکل نہیں اور ناظرین صبح وزیر سعید غنی نے کیٹی اے میں ٹاؤنشپ سکیم کو بحال کر دیا ہے عبابی مشکلات کے پیشے نظر کراچی ڈیویلمنٹ آتھارٹی میں ڈسٹرک کو ختم کر دیا گیا اس کامیابی کا سہرہ کیٹی اے لیبر یونین کے سرپرستے عالی محمد اشرف اور لینڈ ڈپارٹمنٹ کے ذمہ داران سید حسن نکوی سید ارسلان نکوی محمد علی غوری زشان اور عبدالقیوم کے سر جاتا ہے مزید بتا رہی ہیں وہاں موجود ہماری ریپورٹر ناسیہ باسی جی ناسیہ اپڈیٹ کیجئے گا کیٹی اپڈیٹ میں موجود ہوں کیویے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اشرف صاحب ان سے ہم بات کرتے ہیں کیویے کے حوالے سے اور ڈسٹرک کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے سب سے پہلے تو ڈسٹرک کے حوالے سے میں آپ کو بدا ہوں کہ یہ تقریبہ سے چار پانچ مہیں ہیں اور اس کے بننے کے بعد دروگر کے اندر کافی دیچے نہیں پھیلی گی کوئی سسٹم نہیں ہو رہا تھا ہمارے پاس کئی مختلف ڈپارٹمنٹ کے لوگ جو برانچوں کے روح تھے ڈپارٹمنٹ کے انہوں نے ہم سے راپتہ کیا اس پریشانی سے آگا کیا تو ہم نے مجھ سے ساب سے بھی بات کی سیجنے ساب سے بھی بات کی اور اس کو جو مٹن کے منٹس اسیو ہوئے تھے ڈسٹرک کے حوالے سے ہم نے اس کو انکرمنٹ کرانے کی لئے کیا تھا ڈپارٹمنٹ کے لئے اس پر لوگوں نے اقامہ دیتے ہوئے تمام جو ڈسٹرک ہے اس کو وڈرو کر کے اپنی اصل حالت پر جو لینڈ ڈپارٹمنٹ بائی برث اس سارا کام کر رہا تھا ابھی بھی اس طرح کی سے پرمکتا رہا ہے اس کی ویسے لوگوں کے تو جو بیچے نہیں تھی وہ خطا ہو گئی جی ان سے ہماری بات ہوئی ہے ان سے کہنا ہے کہ یہاں پر جو مسائل تھے وہ تھوڑی لوگوں میں بیچے نہیں تھی وہ ان کے اوپر ان کے بات نہیں ڈی پی او کسوری سا خان کی ہدایت پر منشیات فروشوں کے خلاف پریک ڈاؤن جاری انچار چوکی روشن بھیلا عبدالحمید نے بڑی کار روائی کرتے ہوئے نوائی گاؤں ساتھ سے بدنامے زمانہ منشیات فروش رزوان اور فکالیا کو حراست ملے کر ایک ازہ تین سو تیس کلام چرس پر آمد کر لی ملزم گوالات میں بند کر دیا گیا مزید تفتیش بھی جاری ہے ڈی جی ایف آئی اے احمد حساق جہانگیر کے صاحب زادے احمد نبی نور کے حسال سواب کے لیے ایف آئی اے ہیڈکورٹر میں دعایہ تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں ایڈیشنل ڈی جیز ڈائریکٹرز اور ایف آئی اے کے دیگر افسران و ملازمین انجینئر امیر مقام سیول و پولس افسران سیکیٹری ایوییشن کیپٹن سیف انجم سیکیٹری کشمیر آف ایرز وسیم اجمل چوہدری ایڈیشنل سیکیٹری سید خالد گردیزی ڈی جی کسٹمز ظلفکار علی چوہدری سابقہ ڈی جی ایف آئی اے انایت اللہ خان نیازی آئی جی اسلام آباد پولس علی ناصر عزوی ڈی پیٹی ڈی جی سیول آوییشن آتھارٹی نادر شفیدار نے بھی اس شرکت کی اس موقع پر حاضرین نے ڈی جی ایف آئی اے کے صاحب زادہ احمد نبی نور کے انتقال پر اظہار تازیت گیا اور لواحکین کے لیے صبر جمیل اور مرہوم کی بخشش و مغفرت کے لیے دعا کی علی پور ہائی سکول میں خواتین کو بی آئی ایس پی کے پیسے دینے کا سلسلہ جاری ہے پولیسر ریس کیو ڈیوٹیز سر انجام دے رہی ہیں اظہار بی آئی ایس پی کے ڈیریکٹر سپر حیاء خان اسسسٹنٹ کمپلیمنٹ آفیسر قاضی احمد سب انسپیکٹر محمد عارف نے کارروائی کرتے ہوئی ایک ریٹیلر کی ڈیوائس پند کرا دی مزید تفصیلات جوان لیتے ہیں اپنے ریپورٹر وقاس اکتر بلوچ سے جو سینیٹر مر موجود ہیں جی وقاس آگاہ کیجئے گا ناظرین موجود ہیں مدفر گھڑ کے تحصیل علی پور کے سینیٹر ہائی سکول میں جہاں پہ بن عزیر کفالت پروگرام کے پیسے فغدین کو جہانا دیا جاری ہیں سلسلہ جاری ہے بات کیجئے سعولیات کے حوالے سے تو یہاں پہ پولیس کے الکار بھی موجود ہیں ریسکیو کے جوان بھی موجود ہیں اور یہاں پہ جہانا پانی کا بھی انتظامات کیا گیا ہے اور سعید نے عورتوں سے جب ہماری بات ہوئی ہے تو ان کا کہنا ہے یہاں پہ ہمارے لئے چھاؤں کا انظام نہیں کیا گیا انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے لئے چھاؤں کا انظام کیا جائے اور اگر بات کی جائے بس کے عملے کے حوالے سے تو یہاں پہ ایڈریکٹر زفر عیاد خان صاحب اور اسسسٹن کمپلینٹ افیسر قاضی احمد صاحب اور سال میں سب انسپیکٹر محمد عارف صاحب نے صبح کاروائی کرتے ہوئے ذراعہ کے مطابق ایک ڈیوائس کو بند کر دیا ہے پرمانینٹ آف کر دیا ہے وجہ جو سامنے آئی ہے ان کا کہنا ہے کہ جس کی ڈیوائس تھی جو ریٹیلر تھا موقع پر موجود نہ تھا انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے قاضی احمد صاحب دفر عیاد خان صاحب اور سال میں سیکٹر محمد عارف صاحب نے کہا ہے کہ اگر کوئی اور ریٹیلر جس میں ڈیوائس اگر موقع پر وہ موجود نہیں ہے اور ڈیوائس بھی چل رہی ہے یا آؤٹ آف لوکیشن ڈیوائس پکڑی جاتی ہے ہم کاروائی کرتے ہوئے جیانا اس کے خلاف قانونی کاروائی بھی کریں گے اور اس کی ڈیوائس کو بھی بند کریں گے جی چیمین ونمن کمیشن شویب سرڈل نے انکانا صاحب کا دورہ کیا اور محکمہ اوقاف کی عربوں روپے کی بزابتکیوں پر اجلاس کی صدارت کی اجلاس میں محکمہ اوقاف کے علاوہ ایف آئے حکام ڈیپٹی کمیشنر انکانا اور ڈی پیو نے بھی شرکت کی شویب سرڈل کا کہنا تھا کہ محکمہ اوقاف کی عربوں روپے کی زمینوں پر خبزے کروانے والوں کے خلاف کاروائی کریں گے بزابتکیوں میں ملوث محکمہ اوقاف کے افسران کے خلاف بھی اس کاروائی عمل میں لائے جائے گی اس موقع پر انجمن مزارعین اور شہریوں کی جانب سے ایڈمنیسٹریٹر اور ڈیپٹی ایڈمنیسٹریٹر اوقاف کے خلاف شکایت کے امبار لگ گئے شہریوں کے جانب سے ایڈمنیسٹریٹر اور ڈیپٹی ایڈمنیسٹریٹر اوقاف کی کرپشن کے خلاف تحریری درخواستیں بھی دی گئیں چیئرمن ونمن کمیشن نے شہریوں کے درخواستوں پر سخت کاروائی یقین دہا نہیں کرائی ان کا کہنا تھا کہ کرپٹ افسران کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی میرے میں جنڈا تھا کہ آپ کے جو یہ شہر ہے یہ ڈسکرکٹیو ہے اس کے جو problems and vis-a-vis ETPP ان کو دیکھا جائے اور ان کا solution جہاں تک possible ہے تو suggest کیا جائے یہ میرے میں جنڈا ہے اور اس کے لئے ہم نے یہ جو ادھر encroachments کا سحصہ چلتا ہے اس کو دیکھا ہے اور دائرہ سکیٹ لینڈ پر encroach کرنا جائے تو کسی طرح بھی permissible نہیں اور at the same time یہ ہے کہ جو اگر کسی کا کوئی right ہے وہ right بھی violet نہیں ہونا یہ آپ دیکھیں گے اس کے منٹس اگر آپ نکلتے ہیں تو دیکھے آگے بڑھیں گے تو اسے یہ ہی ہوگی کہ آپ کا یہ جو جس کے کیا اور شہر ہے اس کو پھیکٹر ڈالت میں آیا جائے تو یہ تو ہم نے کوشش کیا کہ ہندہ یہ سارے ڈسینز جو ہیں یہ کوارڈینیٹڈ پھیکٹر ڈالت میں ہوں گے اور ایک دوسرے کو سٹینکن کرنے پہ لئے ہوں گے یہ نہیں ہے ان کے ہاتھ اپنا یہ نہیں ہے ان کے ہاتھ اپنا یہ نہیں ہے ان کی مسئلہ کی مسئلہ ہم جتنے بھی ہیں شہر ہیں آہ 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 اگر وہ دیکھتی ہے کہ لوگ جو ہیں ان کا جو ناں پیسک کوبیمز جو ہیں اور ہاؤسنگ ویارا تو بیسک کشیز آنگی تو شلٹر تو اگر وہ شلٹر پروائیڈ کرنے کے لیے اس کو جو بھی ڈسینز لینے یا لینے چاہیے اگر وہ کوئی لا ہے اس کے رستے میں تو لا آمنٹ ہونا چاہیے لیکن یہ ہے کہ ایلی گلی کوئی کام نہیں ہونا چاہیے اس پہ ہماری ایم سیستی کہ یہ نہیں ہے کہ اس طرح سلیوشن یہ ہے کہ جاؤ تو پزہ کر لیں غازی پنیا فیڈر ٹو پر بشلی کے غیر الانیا لوڈ شیڈنگ عوام کے زندگی اجیرن ہو گئی بشلی کی بار پار ٹرپنگ کے وجہ سے سینکڑ الیکٹرونک اشیاں بھی جل گئیں بشلی کے غیر الانیا لوڈ شیڈنگ سے پانی کی بھی شدید قلت کا سامنا عوام نے بابٹا کے علا حکام سے پوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا مزید چاندے ہیں وہاں موجود اپنے تحصیل ریپورٹر محمد علی مشوانی سے جی محمد علی سورتحال سے آگاہ کیجئے گا جی ہاں میس وک موجودو گدوالیاں میں پنیا فیڈر ٹو پر غیر الانیا لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے درجن و دہات کے عوام پریشان بیڈلی کے غیر الانیا لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے پانی کی شدید قلت گدوالیاں باسو سری پھیرا پنڈوری کھیروچ کے عوام شدید پریشانے غیر الانیا لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے غیر الانیا لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بچے بوڑے بیماری مار بھی پریشان ہے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلو کہ غیر الانیا لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بار بار بیجلی کا ٹرپ ہونے کی وجہ سے کئی الیکٹرونک ایشیا جل چکے ہیں یہاں کے عوام نے وابڑا کے آلہ اکام وزیر آلہ اور وزیر آزم سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ گدوالیاں باسو پھیرا پنڈوری کھیروچ پنیا فیڈٹو پر غیر الانیا لوڈ قصور شہر کے وسط میں شہریوں کو سرکاری پانی کی سہولت تک میں اثر نہیں کرونوں کی لاغت سے وارٹر سپلائے پائے پلائن بسانے کے باوجود شہری سالوں سے پانی کو ہی ترس گئے ہیں مزید جانتے ہیں قصور صرفان میو کی اس ریپورٹ میں قصور شہر کے وسط کے سینکڑوں گھرانے جہاں صاف پانی کی سہولت سے محروم ہیں وہیں انہیں سرکاری پانی بھی میسر نہیں قصور میں ٹینڈریز کے باعث عام بور کا پانی گندہ اور زہری لا ہے سرکاری پانی فراہم نہ کرنا ظلم ہے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ سالوں سے انتظامیہ کے دفتروں کے دھکے ملے مگر صاف پانی نہ ملا نیشنل بینک سے لے کر پل قتل گڑی تک یہ دس لاکھ روپے میں پہ بھی چکا ہے سرکاری پانی کا یہاں پہ پینے کے لیے گندہ پانی ہے جس کو پی کر بچے بھی اور مسافر بھی اور افسر اجراء یہاں پہ سٹاف اور عملہ بیمار ہو رہے ہیں گھروں میں پانی نہیں ہے مسجد میں سرکاری پانی نہیں ہے قصور نیشنل بینک مین بزار کے اردگرد کی عبادی سمیت مشہور پرانی مسجد ملک محمد اسحاق والی میں لوگ گندہ پانی پینے پر مجبور ہیں سینکڑوں گھروں سمیت مسجد میں وضو کے لیے بھی پانی نہ ہونے کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے چالیس سال سے بلدیا پبلک ہیلتھ کے چکر لگانے کے بعد سبائی محصف سے ریلیف ملا مگر عمل درامت نہ ہو سکا شہریوں کا کہنا ہے کہ محرم الحرام میں بھی مسجد تک کو سرکاری پانی نہ ملنا قصور انتظامیہ کی یزیدیت ہے چالیس سال سے قصور نیا بزار کے باہر یہ مسجد قائم ہے جسے سرکاری پانی کا کنیکشن تک نہیں دیا گیا علاقہ مکینوں سمیت نمازی حضرات کی آلہ حکام سے نوٹس کی اپیل ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد عرفان میو کوہ نور نیوز قیسو آگے پڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سرکاری نرخوں کی خلاف ورزی پر زلی انتظامیہ لاہور نے سات گران فروش جیل بھیجوا دیئے تین ہزار پانچ مقامات کی چیکنگ دس مقدمات کا اندراج کیا گیا سو خلاف ورزیوں پر چھائے لاکھ روپے کے جرمانے آئیت کیے بی سی لاہور آفہ حیدر کی ہدایت پر اسسسٹن کمیشنرز نے فیلڈ میں سرپرائز زورہ کیے اسسسٹن کمیشنر رائیوینڈ زینب طاہر نے ٹھوکر اڈا پلوڈ پر متعدد تنوروں اور سٹوروں پر پر پرائز انسپیکشن کی اسسسٹن کمیشنر رائیوینڈ نے تین تنور مالکان کو ریٹ لسٹ نمائی جگہ آویزہ نہ کرنے پر بھاری جرمانہ آئیت کیا اسسسٹن کمیشنر شالیمار انم فاطمہ نے ہربنسپورہ رنگ روڈ انٹرچینج پر پرائز انسپیکشن کی اور پانچ افراد کو ریٹ لسٹ نمائی جگہ آویزہ نہ کرنے پر گرفتار کروایا شام کے اوقات میں اشیاء ضروریہ کے قیمتوں پر اطلاع کروانے کے لئے مطالقہ پٹواری کو اضافی ڈیوٹی پر تائنات کرنے کی ہدایت کی اسسسٹن کمیشنر کینٹ نبیل میمن نے پیراغون سٹی برکی روڈ پر پر پرائز انسپیکشن کی اور ڈی سی کاؤنٹرز مینٹین نہ ہونے پر سٹروز مالکان کو پچاس ہزار روپے کا جرمان آئیت کیا اسسسٹن کمیشنر کینٹ نے ایک سوپر سٹرو کو سیل بھی کروایا ڈی سی لاہور رافعہ حیدر کا کہنا ہے کہ انتظامی افسران فیلڈ میں موجود قیمتوں کی مسلسل مانیٹرنگ جاری ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت کے مطابق قیمتوں میں ریلی بنیادی سطح تک پہنچانے کے لئے کوشاں ہیں LWMC کے جانب سے محرم الحرام جامع صفائی پلان پر عمل درحمت جاری ہے سارین کو صاف محل کی پرامی کے لئے امام بارگاؤں کی واشنگ کاسل صلاح شروع کر دیا گیا سی او بابر صاحب دین کا کہنا ہے کہ آشورہ سے قبل ایک سو بیس بڑی امام بارگاؤں کی خصوصی صفائی دھلائی مکمل کر لی جائے گی محرم الحرام کے پورے مہینے اور خصوصاً پہلے دس آیام صفائی کے خصوصی انتظامات یقینی بنایا جا رہے ہیں امام بارگاؤں کے صفائی دھلائی کے لئے خصوصی تیمیں تائینات کی گئی ہیں انہوں نے بتایا کہ شہر بھر میں ہونے والی مجالنس امام بارگاؤں اور جلوسوں کے روٹس پر صفائی انتظامات کو یقینی بنایا جائے گا الڈیوی ایم سی کے نو سو سزائد ورگرز محرم الحرام خصوصی صفائی آپریشن پر تائینات کر دیا گئے جلوسوں کے روٹس پر موجود کنٹینرز کو بروقت کلیئر کیا جائے گا محرم الحرام میں گرینڈ صفائی آپریشن کے نگرانی کے لئے سینٹر کلٹرل روم میں ٹیمیں تائینات کر دی گئے ہیں محرم الحرام میں جلوسوں کے راستوں کے صفائی کے لئے تمام تروسائل کو بروقت کار لائے جا رہا ہے سیکیٹری سیہت علی جان نے سپیشل سیکیٹری ڈیویلمنٹ واجد علی شاہ اور سیکیٹری آپریشن راجہ منصور سینٹ ویو کے عدد داروں کے ہمراہ جناہ سپتال کا دورہ کیا پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کالیج پروفیسر ڈکٹر اسگر نکی اور میڈیکل سپرنٹینڈنٹ جناہ اسپتال ڈکٹر یاہیہ سلطان نے سیکیٹری سہت کا استقبال کیا سیکیٹری سہت نے ہسپتال میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں سیکیٹری سہت علی جان نے سپیشل سیکیٹری ڈیویلمنٹ واجد علی شاہ اور سپیشل سیکیٹری آپریشن راجہ منصور سینٹ ویو کے عدد داروں کے ہمراہ جناہ اسپتال کا دورہ کیا پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کالیج پروفیسر ڈکٹر اسگر نکی اور میڈیکل سپرنٹینڈنٹ جناہ اسپتال ڈکٹر یاہیہ سلطان نے سیکیٹری سہت کا استقبال کیا سیکیٹری سہت نے اسپتال میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ بھی لیا مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں اپنے ریپورٹر محمد ادنان سے جو ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ادنان اپ ڈیٹ کیجئے گا جی بالکل سیکیٹری سہت علی جان کا سپیشل سیکیٹری دیویلمنٹ واجد علی شاہ اور سپیشل سیکیٹری آپریشن راجہ منصور اور سینٹ ویو کے عدد داروں کے ہمراہ جناہ اسپتال کا دورہ تفصیلات کے مطابق سیکیٹری سہت نے اپنی ٹیم کے عمرہ جناہ اسپتال کا دورہ دیا ہے پرنسیپل علامہ اکوال میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر اسگر نکی اور میڈیکل سپریدینڈن جناہ اسپتال ڈاکٹر یایہ سہتہ نے سیکیٹری سہت کا استقبال کیا سیکیٹری سہت نے اسپتال میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ بھی لیا سیکیٹری سہت نے ایمرجنسی وارڈ میں ویزر کے دورہ مریضوں سے جناہ اسپتال میں ملنے والی سہولیات کے بارے میں دریافت کیا مریضوں نے سیکیٹری سہت کو اسپتال انتظامیوں کے طرف سے ملنے والی سہولیات کو تسلیب اکش قرار دیا اسپتال میں آنے والی ایک خاتون نے کہا کہ مجودہ میڈیکل سپریدینڈینڈ ڈاکٹر یایہ سلطان ایک فرشتہ صرف انسان ہے میں نے عام شہری کی اسی ایس ان کے آفیس میں گئی تو انہوں نے بہت پیار دی میری بات سنی اور میرے ساتھ میرے والدہ کی عادت کے لیے گئے اور عملہ کو ہدا ہے کہ ان کو کسی قسم پر کوئی دشواری کا سامنا نہ ہو دوسری طرف سیکیٹری سہت نے اسپتال میں بہتری سریفرز فرام کرنے پر اسپتال انتظامیوں کو قراج تحسین پیش کیا ایم ایس جناہ اسپتال ڈاکٹر یایہ سلطان اور لامہ اکبال میڈیکل کالج کے پرنسپل پروفیسٹر ڈاکٹر اسکر نکی نے سیکیٹری شیئر کو اسپتال میں جاری ترکیہ بھی کاموں کے بارے میں بھی بریفنگ دیجی بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا پاکستان انڈسٹریل اینڈ ٹریڈرز اسوسییشن کے طرف سے تاجروں اور کاروباری حضرات کے لیے مقامی ہوتیل میں ایک استقبالیہ کا احترمام کیا گیا میاں شفقت علی کا دعویٰ ہے کہ پیاف کا نام استعمال کرنے والا دوسرا فروپ جالی ہے اس وقت ہمارے سینر ریپورٹ علی فاروق ان کے حمرہ موجود ہیں ان اسے مزید تفصیلات جانتے ہیں جی علی فاروق بتائیے جی میاں شفقت علی ہمارے ساتھ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتے ہو پیاف کے پانی ہیں ان سے بات کریں گے فلیٹیز ہوتل میں ایک بہت بڑا فنچن ہوا ہے جی میاں صاحب علیکم والا سلام جی یہ بڑا فنچن تھا اب پیاف کچھ حصوں میں بٹی ہوئی ہے کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ پیاف ایک ہی ہے جی پیاف کی ریجسٹریشن ہے انٹلیکشنل پروپٹی رائٹ ہے کافی رائٹ ہے وہ میرے پاس ہے میرے اس گروپ کے پاس پیاف وہ جو نام استعمال کر رہا ہے دوسرا گروپ جیلی نام میں یہی کہوں گا کہ نکالو سے بچے صورتحال جو آپ بن رہی ہے الیکشن آ رہا ہے آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں کہ تیاری بھرپور تلی کیسے کی جاری ہے بتیس کے بتیس امیدوار اتارے جا رہے ہیں آج انشاءاللہ بتیس امیدواروں کا الیکشن ہے دو کی نومینیشن ہے یہ پورے امیدوار اتارے جائیں گے ابھی یہ آج کا فنکشن جو ہے یہ یوم تاسیس تھا یعنی کہ ہمیں بنے تیس سال ہو گئے تھرٹی یئرز تو ابھی الیکشن کے بین جو آخری بینے میں سپٹمبر میں یاگست کینٹ میں شروع ہوگی انشاءاللہ اس پر برپوری سال ہے اب ہم ایج تو ہماری زیادہ ہے بگر تجربہ اس سے زیادہ ہوگی منسٹر بھی آپ رہے ہیں آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں ملک میں جو اسٹائی معاشی صورتحال بنی ہوئی ہے انتہائی گھمبیر صورتحال ہے کہ بجلی کے بل لوگوں سے ادا نہیں کیا جارے اور یہ چہتر اسی سالوں کے درمیان ایسے باترین حالات نہیں دیکھے ہوں گے بلکل جی اس کے دیکھے کوئی بھی اگر مسئلہ ہے نا اس کے حل بھی ہے سٹیک والڈر کو ساتھ گومنٹ بٹھائے ان سے کہے جی آپ بتائیں ہمیں حل کیا ہمیں اتنا ٹیکس چاہیے اتنا ہم نے سود دے رہا ہے اتنا ہم نے آپ مشیری کے لیے چاہیے ہم نے آج کی پریزنٹیشن بھی بتایا کس طرح گوڑ گورنس یعنی کہ گومنٹ اپنے حرچے کم کر سکتی ہے اور کس طرح ٹیکس بڑھ سکتا ہے دیکھیں لہور چیمبر میں پانچ ہزار میمبر تھا ہم نے فسلیٹییں اتنی دے دی ان لوگ خود آتے ہیں میمبرشپ کے لیے پانچ ہزار میمبرشپ پر یئر بڑھتی ہے کچھ لوگوں کو نظر آ رہے نا الیکشن تو ایک قوز ہے بگر آپ کی فسلیٹریز جو آپ نے دی ہوئی ہے پاسپورٹ وہاں پہ بنتا ہے نادرہ کا آفیس وہاں پہ ہے ہدوال سینٹر پولیس کا وہاں پہ ہے گومنٹ کو فسلیٹی یہ دینی چاہیے تاک ٹیکس بڑھے بہت شکریہ میاں شفق صاحب کی گفتگو سنی اور نے کہا جی موقع ملے گا تو انشاءاللہ تاجروں کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں گے قومت عوام کو ریلیف دینے کے لیے تاجروں کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات کریں شہریوں کی تگڑی سفارشیں بھی کسی کام نہ سکیں جیلوں میں منشیات کے مقدمات میں ملزمان سے وی آئی پی ملاقاتوں پر پابندی آیت کر دی گئی پابندی کا نوٹیفکیشن ہوم سیکریٹری پنجاب نور الامین مینگل کی جانب سے جاری کیا گیا نوٹیفکیشن کے مطابق پابندی کا مقاصد جیل میں سپلائی ہونے والی منشیات کی روکھم کیلئے کیا گیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں شہریوں کی تگڑی سفارشیں بھی کسی کام نہ سکیں جیلوں میں منشیات کے مقدمات میں ملزمان سے وی آئی پی ملاقاتوں پر پابندی آیت کر دی گئی ہے پابندی کا نوٹیفکیشن ہوم سیکریٹری پنجاب نور الامین مینگل کی جانب سے جاری کیا گیا ہے نوٹیفکیشن کے مطابق پابندی کا مقصد جیل میں سپلائی ہونے والی منشیات کی روکھام کیلئے کیا گیا اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ٹیلی فان لائن پر موجود اپنے چین کرائیم ریپورٹر عسیم صابر سے جی عسیم آگاہ کیجئے گا آجی بلکل ہوم سیکریٹری پنجاب کی جانب سے پنجاب کی ترتالیس جیلوں میں جو ڈیوری میں ملاقات کی جاتی تھی جس کو ایڈمن بلاک کہا جاتا تھا بقاعدہ طور پر وہاں پر منشیات کی ملاقاتوں پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے جس طرح سے میں بتاتا چلوں کہ جیلوں کے اندر منشیات کی ایک بڑی شکایت تھی کہ منشیات کا استعمال کیا جاتا ہے پنجاب کی جیلوں کے اندر تو اسی منشیات کو روکنے کے لیے جو ہے وہ افسرانے والا کی جانب سے کہا گیا کہ جو ایڈمن بلاک کے اندر جو منشیات کی ملاقاتیں ہوتی ہیں اس کو فوری طور پر بند کر دیا جائے بڑے بڑے جس طرح سے سفارشی تھے وہ سپریٹنڈن جیل کے موبائل پر فون کر کے منت سماجت بھی کرتے رہے اور ان کو ڈراتے دھمکاتے بھی رہے اگر آپ نے ہماری ملاقات نہ کروائی تو آپ کو تبدیل کر دیں گے تو نورل مین مینگل کی جانب سے جو ہے وہ وقائدہ طور پر صوبہ پنجاب میں مراسلہ جاری کر دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ ایڈمن بلاک کے اندر کسی کی بھی وی آئی بھی ملاقات نہیں کروائی جائے گی چاہے وہ کوئی بھی کتنا بڑا کرو تو جس پر جو ہے وہ آئی جیل کھانا جات میاں فاروق نظیر کے جانب سے کہا گیا کہ کسی کی ملاقات نہیں کروائی جائے گی اور جو آئی جیل کھانا جات میاں فاروق نظیر ان کے جانب سے بھی مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے تمام سورینڈنڈنٹ جیل کو اور ڈی اے جی رینج جو ہے وہ ان کو بھی کہ کسی کی ملاقات جو ہے وہ نہیں کروائی جائے گی منشیات کا کوئی بھی ملزم ہو چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو ایڈون بلاک کے اندر جس طرح سے وی بی ای بھی ملاقات ہیں ہوتی تھی کھانے کھلائے جاتے تھے اپنے پیاروں کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ گپ شپ کی جاری تھی تمام ملاقاتوں پر جو ہے وہ پبندی عائد کر دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ کسی نے بھی اگر منشیات والوں کی ملاقات ہے ایڈمن بلاک کے اندر کوئی تو اس کے خلاف جو ہے وہ مہکوانہ کاروی عمل میں لائی جائے گی جی بہت شکریہ وسیم صابر آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا ڈی جی ال ڈی اے تاہیر فاروق اعداد پر شہر میں پارکنگ کبارین کے خلاف فرضی پر کارروائیاں جاری ہیں ٹیپا انفورسمنٹ ونگ نے فیصل ٹاؤن اور علامہ اقبال ٹاؤن میں کارروائی کر کے بائیس املاق کو سیل کر دیا فیصل ٹاؤن میں بولیوارڈ پر بارہ املاق جبکہ علامہ اقبال ٹاؤن میں دس املاق کو سربا مہر کیا گیا املاق میں نجی بینکس ریسٹورانٹس ٹریڈس کمپنیز نجی دفاتر گروسری شوپس فارمیسی اور فنیچر شوپس سیلون کلینک اور دیگر املاق میں شامل ہیں چیم فنجنیا ٹیپا اقراض حسین کے نگرانے میں آپریشن ڈیرٹین پوسمنٹ ٹیپا جواق کامران نے کیا محرم الحرام با سلسلہ شہادت حضرت غازی عباس علمدار پر امام بارگاہ اتیہ اہل بیت محلہ شیعہ کشمیریہ اندرون موچی گیٹ لاہور بے مجلس عزا مناقض کی گئی اور شبیح علم کا جلوس برامت ہوا بانی مجلس عصد علی برٹ زاکر اہل بیت میسم ربانی نے اہل بیت کے فضائل اور مسائب بیان کیے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں آسیم بذر اپنی اس شپورٹ میں ڈی آئی جی آپریشنز لاہور فیصل کامران کی حکم پر اسپی سٹی کازی علی رزا نے سٹیڈیویجن کے اہم مجالس اور جلوسوں کے سیکیورٹی انتظامات کو چیک کیا انہوں نے کربلا، گامشاہ، اسلام پورائے، مامبارکہ، پلوک سیدہ، اکبری گیٹ، بھاٹی گیٹ اور نولکھا سرکل کے مجالس کے انتظامی عمور اور سیکیورٹی کو چیک کیا اور ڈیوٹی پر معمور جوانوں کو الٹ ہو کر پرائز انجام دینے کی ہدایت کی انہوں نے داخلی راستوں پر چیکنگ کے عمل کا مکمل جائزہ لیا دورانے وزٹ منتظمین سے ملاقات کی اور ٹائم کی پابندی اور حکومتی احکامات پر اپریف کیا ایس پی سیٹی آپریشنز کا کہنا تھا کہ امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے حکومتی احکامات پر عمل درامت کو یقینی بنا جائے متظمین مجالس و جلوس سیکیورٹی معاملات میں تابن کریں انہوں نے بتایا کہ مہرمال ارام کی تمام مجالس و جلوسوں کو فول پروف سیکیورٹی پر اہم کی جارہی ہے صبح وزیر کھیل لیبر و انسانی وسائل پنجاب فیصل لیوب کھکھر کی پیسی ہیڈ آفیس آمد پیسی ہیڈ آفیس پر پی ایس ایف پنجاب کے صدر چہدری استحاق احمد گجر چہدری فضل رسول گجر کارڈینیٹر لاہور ڈیویجن مسلم لیگ نون چہدری فرمان گجر مسلم لیگ نون پی ایس ایف پنجاب کی غیادت چہدری شہباز گجر زاہد امام راشد امین اور سیکیورٹری انفرمیشن پنجاب بابر شفتر نے منسٹر لیبر پنجاب فیصل لیوب کھکر کو مبارک بات پیش کی اور پھولوں کا گلدستہ پیش کیا اس موقع پر لیبر منسٹر پنجاب کا کہنا تھا کہ سٹاف کے تمام جائز مطالبات کا پورا کیا جائے گا اور اسی کے ساتھ نیو سٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہی ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کہ ایر نیوز کیونکہ ہم ہیں آزاد بھی اور ذمہ دار